ہلو اسلام علیکم دوستو دوستو یہ ہے گورنمنٹ پریمری سکول دیری دار جو کہ ہمیشہ اس کی شکایت جو ہے وہ زیڈیو حافظ میں رہی اور یہاں پہ یہ دو ٹیچر ہیں رکسانہ میڈم جی اور یہ دلیر سنگھ اس کی کافی بار ہم نے جو ہے زیڈیو سر کو بتایا کہ نشے کی حالت میں آتا ہے دیکھئے دیکھئے سکول ٹائم یہ کیسے ہے دیکھئے آخر یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے ناموں سے ٹیچر جو ہے ٹیچر مولیم استاد ماسٹر کتنے پیارے ناموں سے پکارا جاتا ہے لیکن ٹیچرز کی یہ حالت ہے دیکھئے دیکھئے یہ آج ہمارے ساتھ یہاں کے لوگ بھی ہیں موجود ہیں یہ دیکھو میڈم جی کال یہاں پہ آئی چار پانچ مہینے سے جو ہے بچے کوئی جو ہے سکول اس ٹیچر نے نہیں بلائے یہ اسی حالت میں پتہ ہے یہ سکول کے اندر کیسے رہتا ہوگا اسی ہی کنڈیشن میں رہتا ہوگا یہ دیکھو صاحب کا نائب سرپینچ ہمارے ساتھ ہیں یہ دیکھو ان کی سفید ہے یہ کوئی جوٹ نہیں بولیں گے یہ سکول ہے یہ ادھر بچے بیٹھے ہیں چار پانچ مہینے کے بعد یہ بچے آئے سکول میں آپ کتنے دیر کے بعد سکول آئے یہ ٹیچر آپ کالی آئے نا کہ میڈم جی آئے آپ ان کے ساتھ آئے ان کی سنکے آئے نہیں اور ٹیچر کی جو ہے یہ اس کنڈیشن میں رہتا ہے کیا پتہ ہے کسی کو یہ کیا کر رہا ہے دیکھو میڈم جی جو تھی بچے لیڈیز ہیں وہ کسی مجبوری کی وجہ سے لیپ پہ تھی آپریشن تھا ان کا چندی گھڑ میں شاید تو یہ دیکھ لیجیے آج کی ٹیچر کا یہ حال ہے ہم ایڈمیسٹیشن سے گزارش کرتے ہیں لہٰذا ایسی ٹیچر کی جلدہ یہ ان کا فون جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے یہ مدہوشیں فون کیا فون کو کیا کریں گے یہ دیکھو اور یہاں کے جو یہ یہاں کے آس پاس کے گہوں کے جو لوگ رہنے والے ہیں کبھی اس کو شیر خان کو کال کرتا ہے کبھی جمیل آپ کو فون کیا ہے اس نے اٹینڈرز کرنے کے لیے صبح اور شام دو ٹائم کی اٹینڈرز کرنے کے لیے یہ کسی یہاں کے ان لوگوں کو بلاتا رہا کہ میری اٹینڈرز کرنی ہے دیکھئے یہاں پہ یہ لوگ ہیں یہ ہے یہ دیکھو کوئی پرابلم نہیں ہے سو رہا ہے آرام سے اور کچھ نہیں ہے اس کے لیے رات کے برابر بارہ بجے ہوئے ہیں اس ٹائم دیکھ لیجی یہ دیکھ لیجی اگر اس کنڈیشن میں مر جائے تو وہ آواز سن لیجیے یہ سونے کی آواز ہے لیکن اگر کوئی ایسا بندہ مر جائے تو اس کی رسپنسیبلٹی کون لے گا میڈم جی بھی ہمارے یہاں ساتھ ہیں وہ بھی بچاری مجبور ہیں کہ یہ میڈم نے ہمیں انفارم کیا کہ اس یہ یہ کنڈیشن ہے میڈم جی کل آئی کل پہنچی یہاں سکول میں یہ ٹیچر دلیر سنگھ پی ایس دیریدار یہ ہیپچل افنڈ رہے بندہ آئی ہے اس کو مطلب نشے کی لط لگی ہے نشے کی بینہ رہ نہیں سکتا ہے اور نشے کی بینہ بھی اس کا جسم جو ہے وہ کامپنن لگ جاتا ہے اور اس کو کہیں کسی دوسرے سکول میں اٹیج کیا جائے یا کہ یہ بندہ کافی عرصے سے کئی سالوں سے جو ہے یہ اسی کنڈیشن میں سکول آتا ہے میڈم جی بچاری مجبور ہیں سکول کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کوئی اڈمیشن نہیں ہوتی ہے نہیں اڈمیشن اڈمیشن کرے گا کون دیکھ لیجی اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے لیے ہوئے ہیں فون یہ گرا ہوا ہے اپنی انسٹیٹیوٹ کے اندر ہے بندہ اور یہ کافی عرصے سے یہ دیکھ لیجی دیکھ لیجی علو hello ماشر hello Im 四 تو شاید مجو مد مد دیکھو سکول کے اندر جو ہے پانچ چھ مہینے کے بعد یہ سکول آ رہا ہے پوری سمیل ہے اور یہاں پہ جو ہے ادھر یہ دا روپی کے سویا رہتا ہے دن میں اور آت میں سکول کے اندر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر کوئی یہ بیڈ رکھتا ہے سکول کے اندر کسی نے بیڈ رکھا آج تک یہ دیکھو دیجئے بیڈ ان کے سونے کے لیے آج برابر پانچ مہینے سے پانچ مہینے کے بعد یہ بچے سکول آئے